ادھر وہ آدمی کوئل کی اور بڑھتا چاہ رہا تھا لیکن کوئل بھی اس کے سامنے ہی کھڑی تھی اس نے گلے میں موٹی سونی کی چین پہنی ہوئی تھی اور وہ اتنی گرمی میں بھی جیکٹ پہن کر آیا تھا وہ دیکھ پا رہی تھی کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن یہ جب کوئل کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس سے بیچ میں آنا چاہیے اس سے پہلی کی وہ بیچ میں جاتا کوئل نے گصے سے اس آدمی سے کہا ملہم لگا نا اپنی بہن کی پیٹ پہ راستہ چھوڑ اور آگے جانے دے مجھے کوئل نے اسے ہٹکاتے ہوئے کہا اچھا تو تو ہی بن جا نا میری بہن چلا جا اس لڑکے نے کوئل کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی اور آگے بڑھنے لگا اس کے اس برطاو سے کوئل کو ازہج محسوس ہو رہا تھا اور اس نے اپنے پیر پیچھے کیچنے شروع کر دیئے وہ لڑکا گھورتے ہوئے کوئل کی اور بڑھتا جا رہا تھا جیسے ہی اس نے کوئل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے بیچ میں ہی روک دیا تھا جب اس آدمی نے کوئل سے نظر ہٹاتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا تو پایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ لکی تھا بھئیہ بھئیہ کیا کر رہے ہو؟ بہن بھی بول رہے ہو اور چھیڑ بھی رہے ہو لکی نے بہت پیار سے اس آدمی سے کہا اور دھیرے سے کوئل کے آگے آگیا ابے تو کون ہے بھئی ہٹ جا بیچ میں سے ورنہ دلی میں نظر نہیں آئے گا اس آدمی نے کہا ارے بھائی پیار سے بات کرو نا مرد ہو تو مرد کی طرح بات کرو مرد ہونے میں اور گنڈا ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے کیوں ہمیت پریتم گروت مرد اور گنڈا ہونے میں فرق ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لکی نے ان تینوں کی اور دیکھا اور اشارے سے انہیں اپنے پاس بلا لیا ان تینوں کو بھی لکی کا اشارہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی اور وہ بھاگ کر اس کے پاس آگئے اب وہ چاروں لڑکے اس اکیلے آدمی کو گھیر کر کھڑے تھے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے جس دن اکیلہ مل گیا نا اس دن مارتے مارتے لال قلعہ پر چڑھا دوں گا اس آدمی نے کہا لکی اس کی اور دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر کوئل کی اور دیکھتے ہوئے بولا مادم آپ گھر جا رہی تھی نا راستے میں پولیس ٹیشن آئے تو ان بھائی صاحب کی ریپورٹ لکھوا دینا سبوت کی جندہ مت کرنا ہوتل میں سی سی ڈی بھی لگا ہوا ہے اس میں سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے گروت جا کر مینجر سے پچھلے پانچ منٹ کا فٹیج تیرے فون میں ٹرانسفر کروا لے تو اور سوشل میڈیا پر اسے وائرل کروا اور ان بھائیا کو بھی ٹاک کر دینا بھائی صاحب آپ کا ہینڈل نیم کیا ہے بتائیے کا پولیس لکی نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی کو دباتے ہوئے پوچھا گروت کو مینجر کے کمرے میں جاتا دیکھ اس لڑکے کی حالت خراب ہو گئی تھی یہ سب کرنے سے پہلے اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوں گے اس لئے اس لڑکے نے گسے سے لکی کو گھور کر دیکھا اور پھر پیر پٹک کر باہر نکل گیا ادھر لکی اور اس کے دوست اس لڑکے کو جاتے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے کوئل کے چہرے پر بھی مسکان تیار گئی اس کا گسہ اب تھوڑا سا شانت ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور اس نے لکی کی اور دیکھ کر کہا تھانکس لکی بدلے میں اس کی اور دیکھ کر مسکرا دیا لیکن اس کے بعد کوئل وہاں سے نکل گئی تھی اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ اب رک کر اس کے ساتھ کھانا کھا لے گی لیکن کوئل ایسی ویسی کوئی لڑکی نہیں تھی وہ ایک بار جو ڈیسائیڈ کر لیتی تھی اس کے بعد چاہے اس کا خود کا نقصان ہو لیکن وہ چیز کر کے ہی رہتی تھی اس کے چلے جانے کے بعد دشا اور مانسی تھوڑی سی شانت ہو گئی تھی سب لوگوں نے خانہ منگوایا اور تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہوئے خانہ ختم کر دیا بل بھرنے کے بعد روشنی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی وہی امیت اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے پر آ گیا تھا اس نے اپنے کپڑے بدلے اور فوراں میدان میں چلا گیا آج اس کے باسکٹ بال کے ٹوائل ہونے تھے ادھر پریتم گروت اور لکی اپنے اپنے پلنگ پر لیڑ گئے تھے تینوں نے اپنے اپنے فون نکال لیے تھے اور سوشل سائٹ پر سرفنگ کرنے لگے تھے جیسے ہی گروت نے اپنا سوشل میڈیا ہینڈل کھولا وہ خوشی کے مارے زوروں سے اچھل پڑا ارے بھائی لوگ انجلی لائیو آ رہی ہے یار جلدی آو لاغ ان مارو یار گروت انجلی کو بہت پسند کرتا تھا وہ اس کی کلاس میں ہی پڑتی تھی اور ایسے آئے دن وہ لائیو آ جاتی تھی جس دن وہ لائیو ہوتی اس دن وہ پورے کلاس میں یہ فیل آ دیتی تھی اس اپ پر جس پر وہ لائیو آ دی تھی اس پر لڑکے اسے الگ الگ ایموجی بھیجتے تھے ہر ایموجی بھیجنے کے کچھ پیسے لگتے تھے ہر ایموجی کی قیمت الگ تھی یہ ایموجی انجلی کو گفت میں ملتے تھے اور بعد میں وہ اسے کیش کروا دیتی تھی چونکہ انجلی بہت خوبصورت تھی اور کسی کا من بھی موہ لیتی تھی اس لیے لڑکے دل کھول کر اسے ایموجی بھیجتے تھے اس پورے ایپ کی ایک اور خاص بات تھی اور وہ یہ کہ اس میں سب کے نام دکھائی نہیں دیتے تھے جو اس کے اصلی نام تھے سب لوگوں نے اپنے اپنے ہینڈل الگ الگ نام سے بنا رکھے تھے جب لکی کو لگا کہ اس کے پاس بھی کچھ کرنے کے لیے کچھ خاص ہے نہیں تو اس نے بھی انجلی کے لائیو میں اپنے آپ کو جوڑنے کا سوچ لیا اسے انجلی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ تو بس اس لیے جڑ گیا تھا کہ وہ بس انجلی کی رومیٹ ڈیمپل کو دیکھ سکے وہ تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ڈیمپل کو اس کی ذرا بھی یاد آ رہی تھی یا آج کلاس میں اس نے جو ڈراما کیا تھا وہ ڈراما نہیں بلکہ سچائی تھی اس وقت تک اس کے لائیو میں تیس لوگ جڑ گئے تھے اور وہ سارے ہی اس کے کلاسمنٹس تھے دو پہر لنچ سے آنے کے بعد ان کی کوئی کلاس نہیں تھی اس لیے سب لوگ اس لائیو سے جڑ گئے تھے انجلی نے اپنے ہاتھوں میں ایک کلابی رنکہ تک کیا دبا رکھا تھا اور پیلے رنگ کے ہیٹ فون لگا ہی ہوئے تھے وہ کیامرہ کے سامنے دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی گائز مجھے آئے وے ابھی تک بیس منٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے نہ مجھے ایک بھی پریزنٹ نہیں ملا ہے لگتا ہے آج نہ کسی کو آئیسکریم نہیں کھانی ہے اور نہ ہی کسی کو میرے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے اب اس سے پہلے کہ میں لائیف ختم کر دوں جلدی سے کوئی امجی بھیجو انجلی نے پاؤٹ بنا کر کیامرے کی طرف ایک کس اوچھا دیا اسے دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں کی دھڑکنے تھم گئی تھی انجلی پورے کلاس میں بہت پاپلر تھی ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا جو اسے پسند نہ کرتا ہو کچھ لوگ تو دل ہی دل میں انجلی کو اپنا دل ہی دے چکے تھے جیسے ہی اس نے پریزنٹ کی بات کی تو کسی نے اس کی طرف گولڈ رنگ بھیج دی تو کسی نے اس کے پاس نکلیس بھیج دیا نکلیس کے لیے تھانکس مارننگ سٹائر گولڈ رنگ کے لیے تھانکس رائزنگ ہیرو انجلی کے پاس جیسے جیسے گفٹ آتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ لوگوں کو تھانکس دیتی جا رہی تھی زیادہ تر لڑکی اسے پچاس یا سو روپے سے زیادہ کا گفٹ نہیں دیا کرتے تھے جیسے ہی انجلی نے کچھ لوگوں کو تھانکیو بولا تب ہی کسی نے نیچے میں ایک کمنٹ لکھا انجلی تم بہت سندر ہو دلی کی گرمی سے بھی زیادہ ہارڈ ہویا ہے اور اتنے میں اسے ایک اور ایموجی مل گیا اب گروڈ سے رہا نہیں جا رہا تھا اس نے بھی جوش جوش میں ایک پچاس کا نکلیس انجلی کے کمنٹ سیکشن میں ڈالا اور نیچے اپنے ہنڈل فلائنگ فش سے میسز ڈالا انجلی میں گروڈ میں بہت دنوں سے نا تمہارے لائیو آنے کا انتظار کر رہا تھا ہلو گروڈ تھانک یو میں جانتی ہوں تمہیں انجلی نے ادھر سے جواب دیا اس کا جواب پڑھتے ہی گروڈ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے اپنے دوستوں کی اور دیکھ کر کہا ارے بھائی لوگ تم نے دیکھا انجلی نے میرے میسز کا جواب دیا یار اس سے پہلے کہ وہ اپنے میسز کی پوری طرح سے خوشی منا پاتا اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا میسز نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا ابے گروڈ سالف و ٹیچر تو کب سے انجلی کو پریزنٹ دینے لگا کہیں سے چھرا کر پیسے لائے آئے گیا یہ میسز پڑھتے ہی گروڈ کی خوشی کو مانو نظر سے لگ گئی تھی لکی نے دیکھا کہ ترنت اس کی بہنیں تن گئی تھی اسے معلوم تھا کہ پوری کلاس یہی تھی اور اسے آگے اس چیز کے لیے پوری کلاس میں جڑھائے جانے والا تھا گروڈ اگر شانت رہ جاتا تو اس کے لیے بڑی مسیبت کھڑی ہو جاتی اس لیے اس نے بھی گسے میں پلٹ کر جواب دیتے ہوئے گا ہاں اگر میں گفٹ دے رہا ہوں تو تیری کیوں چل رہی ہے تیری باتوں میں سے نا مجھے گٹر جیسی بدبو آ رہی ہے یہ پڑھ کر سامنے والے انسان کو اور زیادہ گصہ آ گیا اس نے لکھا ابے ہوئے بے وکوف پیسے جیب میں ایک ہے نہیں اور انجلی کو پرزنٹ دے رہا ہے سالے باپ نے پیسے فیز بڑھنے کے لیے دیئے ہیں اور تم اسے یہاں عیاشی کر رہا ہو اور اپنے باپ سے نا زرہ تمیت سے بات کرو ورنہ لیب کا مینڈک بنا کر تجھے یہیں چیر دوں گا اس طرح کی باتیں پڑھ کر انجلی بھی شاک تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس نے چیٹ روم کا محول ہی خراب کر دیا اس لئے اس نے کہا اگر تم دونوں ابھی کی ابھی چپ نہیں ہوئے نا تو میں تم دونوں کو بیان کر دوں گی سوری انجلی لیکن شروعات پہلے اس نے کی تھی گروت نے لکھا اب ایک ختم بھی میں ہی کروں گا انجلی میری طرف سے تمہارے لیے یہ پرزنٹ اس نے کہا اور انجلی کی طرف ایک کار کا ایموجی بھیج دیا اس ایموجی کی قیمت ایک ہزار روپے تھی انجلی اتنا تو پورے لائف سے بھی نہیں کما پاتی تھی جتنا اس نے ایک پرزنٹ میں کما لیا تھا انجلی نے ترنت اپنے سور بدلے اور اسے تھانکیو بولنے لگی لیکن اس لڑکے کا گصہ ابھی بھی تھما نہیں تھا اس نے اسے پانچ ڈالر کی پانچ ایموجی اور بھیج دیے ہر ایموجی کی قیمت ایک سو روپے تھی اور اس کے حساب سے اسے پانچ سو روپے اور مل گئے تھے اتنا سارا دھن دیکھ کر تو انجلی کی آنکھیں ہی فٹی کی فٹی رہ گئی تھی آکاش اتنے سارے گفت دینے کے لیے نا میں تمہیں دھیل سارا تھانکیو بولتی ہوں میں سچ میں بہت خوش ہوں انجلی نے کہا اور آکاش کی طرف ایک کس اچھال دیا یہ دیکھ کر تو گروت اوپر سے نیچے تک سلگ گیا تھا اسے بہت گصہ آ رہا تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے لیکن وہ اسے سبق ضرور سکھانا چاہتا تھا صرف تینکیو سے گاؤں نہیں چلے گا مجھے چیٹ باکس کا ایڈمن بناو آکاش نے لکھا اور انجلی نے اگلے ہی پل اسے ایڈمن بنا دیا جیسے ہی آکاش ایڈمن بنا سب سے پہلے اس نے گروت کو بلوک کر دیا پھر اس نے انجلی کی طرف ایک اور گفت اچھال دیا جس کی وجہ سے اس کا بھی موہ بند ہو گیا تھا یہ دیکھ کر نا صرف گروت کو بلکی لکی کو بھی گچ سے آ گیا تھا اب بولنا فٹیچر کیا ہوا پلنگ کے نیچے گھس گیا کیا آکاش نے لکھا اور چشمے والا ایموجی بھیج دیا گروت چاہ کر بھی اب کچھ نہیں لکھ سکتا تھا اتھر پریتم بھی یہ سارے میسیز پڑھ رہا تھا بھائی لوگ ہم ایک ہی کلاس میں بڑھتے ہیں اس لئے کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھنی اچھی بات نہیں ہے یار پریتم نے لکھا لیکن اس کے لکھتے ہی اسے بھی گروت کی طرح ہی لوگوں نے بری طرح سے ٹول کرنا شروع کر دیا کوئی اس کے کپڑے کے بارے میں تو کوئی اس کی صورت کے بارے میں بہت ساری بکواس پاتے کرنے لگا گروت اور پریتم دونوں ہی گسے سے آگ ببولا ہو گئے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے لیکن ان دونوں کے اس گسے کو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی وہ چیٹ روم کی ساری چیٹ بھی بڑھ رہا تھا جب کمنٹس کی بھرمال لگ گئی تب کسی نے نیچے کمنٹ لکھا ارے بھائی دیکھو کسی نے چاند کا ایموجی بھیجا ہے اس کے لکھتے ہی سب لوگ شانت ہو گئے تھے ایک چاند کی ایموجی کا مطلب دس ہزار روپے اسے دیکھ کر تو انجلی کے بھی توتے اڑ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی کسی نے لکھا انجلی یہ تمہارا بوائی فرنڈ ہے کیا انجلی نے مارے سرپرائز کے اپنا مو ہتھیلی سے ڈھک لیا ادھر گروت نے کہا بھائی اپنی کلاس میں ایسا کون آ گیا جس نے دس ہزار روپے کا گفت دے دیا اپنی کلاس میں نہیں آیا باہر سے ہوگا کوئی اپنا کلاس گریب کا کالیج ہے اور ہم سب میں تو صرف آکاش کے باپ کے پاس تھی تھوڑا بہت پیسہ ہے پریتم نے کہا اتنے میں چار اور چاند چیٹ باکس میں چبک گئے مجھے ایڈمن بننا ہے اور اس لڑکے کو ایڈمن بنا دیا سب سے پہلے اس نے گروت پر سے بلوک ہٹایا ارے بھائی دیکھ اس نے مجھے بلوک سے ہٹا دیا یار میں واپس میسیز بھیجتا ہوں گروت نے پریتم سے کہا اور تھانک یو ایڈمن کا ایک میسیز ڈال دیا ادھر انجلی نے ویڈیو میں کہا لیکن میں جانتی ہوں صرف تھانک یو سے کام نہیں چلے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم یونیورسٹی آؤ میں تمہیں کیمپوس گھماؤں گی اور کھانا بھی کھلاؤں گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ آدمی کے پاس پیسہ ہونا چاہیے لیکن پیسے کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے پیسہ آج ہے کل نہیں ہے لیکن ہم سب کل بھی انسان تھے آج بھی انسان ہے اور کل بھی انسان ہی رہیں گے اس لئے ہمیں اپنے ساتھیوں کا سمان کرنا چاہیے اور اس طرح کے پیسوں کا دھوز دکھا کر کسی کو دبانا نہیں چاہیے اس کا یہ میسیز پٹھتے ہی چاروں طرف سن ناٹ اچھا گیا تھا انجلی بھی کچھ زیادہ کہنے ہی پا رہی تھی کسی کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آخر اتنے پیسے والا آدمی ان کے بیچ کون آ گیا تھا مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اتنے مہنگے تحفے دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ لکی ہی تھا وہ سب کچھ سہ سکتا تھا لیکن اس طرح سے اپنے دوستوں کی بیجزت ہی نہیں اسے انجلی یا اس کے لائیو ہونے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اور نہ ہی وہ پسند کرتا تھا اسے وہ تو بس ان لوگوں کا موں بند کروانا چاہتا تھا جو پریتم اور گروت کے بارے میں مکواس کر رہے تھے لکی دیکھ رہا تھا کہ بنظر زمین جیسے اس کے دوستوں کے چہرے پر خوشی کے فول کھلائے تھے لیکن کیا پریتم اور گروت اس کا پتہ لگا پائیں گے یا لیکن ان کی نظروں سے بچ کر نکل جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کیلئے سنتے رہیے انسٹا ملینئر صلی اللہ علیہ وسلم